دو زمین کے ٹکڑے اسلام کے نام پر چودہ صدی میں وجود میں آئے ہیں پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور چودہویں صدی میں پاکستان کی ریاست اور اتنا خوبصورت ٹائم کا انتخاب کتنی ریاستیں دنیا میں بنی اور آئندہ بھی بنیں گی ستائیس رمضان شب قدر شاید کسی کو نصیب نہ ہو اور میں دعا کیا کرتا ہوں اس کا نام رکھنے والے اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے جس نے اس کا نام پاکستان رکھا پاک زمین سبحان اللہ ہمارے بڑوں نے کتنا خوبصورت خواب دیکھا تھا ایک زمین آباد کریں گے جو ظلم سے پاک ہوگی جو زنا سے پاک ہوگی جو شراب سے پاک ہوگی جو سود سے پاک ہوگی جو جھوٹ سے پاک ہوگی جو ظلم و ستم سے پاک ہوگی جو دھوکے فریب اور فراڈ سے پاک ہوگی جو پگڑی اچھالنے سے پاک ہوگی لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کشبہ کی بتا تھا باغوان رو رو یہاں غنچا یہاں گل تھا اوہ تو قبروں میں چلے گئے خواب دیکھنے والے ایک دیس بنے گا جہاں ماں کی عزت ہوگی بیوی کا احترام ہوگا بیٹی کی سر پہ چادر کو کوئی نہیں کھینچے گا میرے تلمبہ میں رنجیس سنگھ نے اٹھارہ سے اٹھارہ میں ملتان فتح کیا تو اس نے تین بازار حسن بنائے ایک ملتان میں ایک کہروڑ پکا میں اور ایک تلمبہ تلمبہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اس کے ساتھ ہی میرا گاؤں تو ایک زمانے بعد خیال ہے کہ توافے میں تو کسی کی بیٹیاں ہیں خدا نہیں کس مجبوری نے ان کو اس گھنگرو پہنائے ہیں میں نے تو جب ان سے مل مل کر حالات سنے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ تواف ظالم ہے یا وہ سردار ظالم ہے جس نے گھنگرو پہنائے یہ وہ معاشرہ ظالم ہے جس نے اس غریب کی بیٹی کو گھنگرو پہنائے میرا تو کلیجہ پھٹ گیا